دوستو آپ کو اس ویڈیو میں دکھائی دے رہا ہے کہ اترپردیش پولیس کا ایک پولیس کرمی اپنے ہاتھ میں اپنی سرویس کی ایکی فوٹی سیون ہے تو دوسرے ہاتھ میں اس کے دو رائیفل اور ایک تلوار ہے یہ وہ تلوار ہے جو اسے خالی جفر جو عتیق احمد کا خاص دوست ہے اس کے گھر سے ملی ہے جی ہاں خالی جفر کے گھر سے یہ رائیفل دو اور ایک تلوار ملی ہے جس کو پولیس نے اپنے پاس رکھ لیا ہے اب پولیس اس کی جانس کریں گی کہ یہ اتیار کس کام کے لیے تھے یہ لائسنسی ہے یا نہیں لیکن خالی جفر کا گھر جس کو بلڈوجر سے گرائے گیا اس کے سرچنگ کے دوران یہ ہاتھیار ملے دراصل خالی جفر کے گھر میں ہی اتیق احمد کا پریوار رہتا تھا پچھلے ایک ڈیڑھ سال سے وہیں یہ لوگ رہ رہے تھے اور جو امیس پال سوٹ آؤٹ کیس ہوا تھا وہیں پر جو سوٹر باد میں اس گھر میں پہنچے تھے اور اتیق احمد کی پتنی سائشتہ سے بھی اسی گھر میں وہ ملے تھے اور اسی وجہ سے اس گھر پر پولیس ایکشن کے لیے پہنچی ہے حالکہ جو پی ڈی اے ہے یعنی پریاغ راج وکاس پرادکرن اس کا یہ کہنا ہے کہ اس گھر کو آٹھ سال پہلے ہی نوٹس جاری کر دیا تھا کیونکہ یہ اوید بنا ہے دو سو گج میں یہ گھر اوید بنا ہے اور اس کو نوٹس جاری کر دیا تھا کوئی اپنا پکس رکھ لے نہیں آیا اس لیے اب اس پر کارروائی ہو رہی ہے اور اس پر گھر بھلے یہ خالی جفر کا ہو لیکن رہتا تھا آتیک احمد کا پریوار اور حملے کے بعد یہی وہ لوگ آئے تھے خالی جفر کے بعد اب ادھیک احمد گروہ کے دوسرے سکریہ سدسوں کی پروپرٹی پر بھی بلڈوجر چلے گا یعنی سی ایم یوگی آدیت نات نے جو جمیدوش کرنے کی بات کی تھی اس پر ایکشن شروع ہو گیا ہے آپ اس پورے گھٹنا کرم پر کیا سوچتے ہیں جرور بتائیں اگر آپ کو خبر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک جرور کریں اور لگاتار ہم آپ کو اسکلس خبریں دیتے رہیں گے